بسم اللہ الرحمن الرحیم مسئلہ حل ہو جائے گا لیکن اس کے بعد پرسیکیوشن بھی کو جاتی ہے مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ شواہد ایویڈنسز وٹنسز ہونے کے باوجود بھی کیس تگڑا نہیں بن فاتا سوال اٹھنے لگتے ہیں اور اس کے بعد پھر کچھ عرصے بعد دوبارہ ایک کیس بنایا جاتا ہے ایسا ہی کچھ ہوا ڈاکٹر آسم کے کیس میں یہ ہماری ٹاپ سٹوریز کو ڈسکس کریں گے لیکن اس سے پہلے میں تعرف کرماؤں گی میرے ساتھ موجود ہے خاور بھومن صاحب خاور صاحب شکریہ آپ نے جوئن کیا سویل بھٹی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہے سویل صاحب شکریہ آپ نے جوئن کیا خاور صاحب آپ ایڈیشن کیا کر رہے ہیں آج کے شو میں انیکہ میرے پاس ٹاپ سٹوری کے علاوہ تین سٹوریز ہیں اس میں صدر ممنون حسین صاحب نے کہا ہے کہ سارے سرکاری ملازمین جو ہیں وہ حرام ہور ہو گئے ہیں ناظرین کو بتائیں گے یا یہ حرام ہور کہنا کا مقصد ان کو اپنی گورنمنٹ کو یاد لانا ہے کیونکہ سرکار تو پاکستان مسلم لیگ نون چلا رہی ہے وہ پارٹی جنہوں نے ان کو لیک کی ہے اس کے بعد یاد ہوگا ہم نے دو تین دفعہ سٹوری کی تھی قائد اعظم یونیورسٹی پہ کی زمین غیر قانونی قبضے کی وہ قبضہ تو باغذار نہیں کروا سی سرکار لیکن جو وائس چانسلر ہیں وہاں پہ ڈاکٹر جوید اشرف صاحب ان کی وہاں سے ان کے ملازمت سے فارغ ہونے کے لئے ریکمینڈیشن آگئی ہے تو وہ آپ کو تھوڑی سٹوڑی سے بتائیں گے کہ اصل وہ کیا مہرکات ہیں جس کے وائے سے ڈاکٹر صاحب کو کہا جا رہا ہے کہ آپ بڑی مہربانی آپ نے یہ اسیوٹ ہائیلیٹ کیا تھا آپ گھر جائیں آج کل آپ کو بتا ہے فوجی دالتوں کے اسیو کے اوپر نظر آ رہا ہے کہ لگ رہا ہے کہ ہو گیا ہے پاکستان پیپلز پارٹیس میں شامل نہیں تھی اس کے علاوہ آج اسلامباد کے اندر ایک ساتھی رابطہ کمیٹی کا اجلاس ہو رہا ہے حکومت پاکستانی اس کو بہت بڑی ایک کامیابی فورن آفس کے حوالے سے ڈکلیئر کری ہے وہ کچھ چیزیں ڈسکس کریں گے کہ اب واقعی کامیابی ہے یا نہیں ہے یہ میرے پاس سٹوڑیز ہیں ٹھیک ہے سہیل صاحب آپ کیا آگ کر رہے تھے نیکہ آج ہم اپنے ناظرین کو بتائیں گے کہ ملک بھر کی تاجر برادری ایف پی آر اور وزارت خزانہ کے خلاف سینہ سوپر ہو گئی ہے تاجروں نے یہ الزام آئید کر دیا ہے وزارت خزانہ اور ایف پی آر کے اوپر کہ جو موجودہ حکومت کے دور میں ٹیکس قوانین میں ترمیم کی گئی وہ قوانین ٹیکس بڑھانے کا باعث نہیں بلکہ ٹیکس چوری کا باعث بن رہے ہیں اور انہوں نے جن معاملات کا بائیک آؤٹ کی اس کے کیا اثرات ہوں گے اور اس کے ساتھ ہم ناظرین کو بتائیں گے کہ وزارت پانی و بجلی کے وزراء یعنی خاج عاصف صاحب اور وزیر مملکت عابد شیریلی صاحب کس طریقے سے وابڈا کی اور نیسپاک کی گاڑیوں کا کلاف زابطہ استعمال کر رہے ہیں اور کس طریقے سے دوستوں کو تقسیم کار کمپنیوں دیگر منصوبوں میں نوازہ جا رہا ہے اور اس کے ساتھ بتائیں گے ایک سو سولہ ارب ریکہ بچت کا دعویٰ کرنے والی بزارت پانی و بجلی کی اپنی کمپنی سی پی پی اے نے سارفین سے دس ارب سٹھ سٹھ کروڑ پہ ساٹھ کروڑ پہ وصول کرنے کی کوشش کی جس کوشش کو نیپرا نے ناکام بنا دیا ہے اور نندی پور پاور منصوبہ ایک مرتبہ پھر جنوری دوہزار سترہ میں بھی مطلوبہ بجلی پیدا کرنے میں ناکام رہا ہے کوئی سوئل صاحب یہ تو پتہ نہیں کب یہ جو اونٹ ہے یہ سوئی کے اس ہول کے اندر سے گزارنے والی بات ہوگی پتہ نہیں کب گزرے گا کب نہیں گزرے گا نندی پور کا تو یہ مسئلہ ہے لیکن ڈاکٹر آسم کی طرف چلتے ہیں یہ ڈاکٹر آسم کا مسئلہ بھی حل ہونے کا نام نہیں لے رہا جیل سے ہسپتال کو جیل قرار دینا وہاں وی آئی پی ٹریٹمنٹ ہونا ڈاکٹر آسم کا جو ہے وہ بڑے بڑے لوگوں سے ملنا بلاول بھٹو مزرداری کا سپیشل ان سے ملنے جانا ڈیفنیٹلی سپورٹ تو ہے خاور صاحب لیکن مجھے یہ بتائیے گا یہ اب نیب نے کیا چیز لے کر آئی ہے یہ ایک نیب نے بڑا عجیب و غریب قسم کا ایک نیا ریفرنس داہل داہل کیا اس کے مطابق جو زیاودین ہسپیٹل ہے یہ آپ کو پتہ ہے ان کرتے ہیں ڈاکٹر آسم حسین اس کا جو پارکنگ ایریا انہوں نے غیر قانونی قبضہ کیا تھا ایک نیا ریفرنس ہوا ہے جب یہ ریفرنس داہل کرنے کی خبر میری نظر سے گزری تو میں نے کہا اس کو تھوڑا ڈسکس کرنا چاہیے اس سے پہلے سوہل نیب جو ہے وہ تین ہزار سے زیادہ شواہد ڈاکٹر آسم کے اگنس ایک ریفرنس کے تحت داہل کر چکی ہے اور وہ الزامات ہیں ان کے اوپر کے چار سو باسٹھ عرب روپے کا انہوں نے کمیشنز اور باقی جو خرد برد کے الزامات ہیں سال سے زیادہ قومی خزانے کو نقصان آت سال سے زیادہ ہو گیا ہے ریفرنس پڑا ہوا ہے اب وہ ہاؤسپٹل میں ارام سے رہ رہے ہیں بلاول بٹو زرداری صاحب جس طرح آپ نے کہا وہ مل رہے ہیں زرداری صاحب بھی وہاں پہ جا کے ملنا ہے کچھ ہو نہیں رہا تو سوال یہاں پہ جو سب سے زیادہ اٹھانے کی ضرورت ہے کیا استغاثہ کمزور ہے کیا جو فیڈل گورنمنٹ کی کو لے دے ان کا جو آپس میں کوئی ویلنگ ڈیلنگ ہو گئی ہے پروینشل گورنمنٹ کے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی پی ای 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 لین کے دوران کیونکہ ہم نے بارہا اس چیز کو ہائی لیٹ کیا ہے کہ ہمیشہ جہاں پہ پولیٹیکس جو سیاسی مسئلت پسندی آتی ہے وہاں پہ سرائے کیسز پہ وہ ان کو بیکگراؤنڈ میں چلے جاتے ہیں اچھا اب سوال جو اگین ہائی لیٹ کرنے کی ضرورت ہے کیا یہ کیسز انریزولڈ رہیں گے اسی طرح چلتے رہیں گے کراچی کے اندر بلدیا فیکٹری کی جی ای ٹی آتی ہے اس پہ کچھ نہیں ہوتا گڈانی شیپ یارڈ کا واقعہ ہوتا ہے وہاں پہ اٹھائیس لوگ زندہ جل جاتے ہیں اس پہ کوئی واقعہ ہے اس پہ کوئی انویسٹیکیشن نہیں ہوتی ہے بارہ مہی کا واقعہ ہوتا ہے اس پہ کوئی نہیں ہوا اس کے بعد ایمکی ایم کے لا تعدال لوگ کو ارسٹ کیا جاتا ہے بڑے سنگین الزامات کے تحت کوئی پروسیکیشن نہیں مصطفیٰ کمال صاحب واپس آتے ہیں وہ ایک لمبی چوڑی پریس کانفرنس کرتے ہیں وہ ایمکی ایم کے جو سٹنگ ایمین ایم پی ایز ان کے خلاف سخت قسم کے الزامات لگاتے ہیں ان کے جو رابطے ثابت کرتے ہیں کہ روز سے ہیں ان ڈی ایس سے ہیں کوئی کاروائی نہیں ہوتی تو یہاں پہ کمزوری کس کی ہے حکومت وقت کی کمزوری ہے یا ہماری سو کالڈ اسٹیبلشمنٹ کی کمزوری ہے یہ کیوں کراچی کے عوام کے ساتھ یہ ایسا گنونہ کھیل کھیل رہے ہیں ہاں اگر ڈاکٹر آسم انوال نہیں ہے تو ان کو ان کو بلکل بائزت بری ہونا چاہیے ہاں اگر ان کے خلاف ثبوت اس طرح آپ کے پاس شواہد بہت شواہد آپ کے پاس مجود ہیں تو ان کے لئے پروسیکیشن ہونا چاہیے اس میں کون سی راکٹ سائز انوال ہے اگر ایک بندے کے خلاف الزامات چار سو باسٹھ ارب روپے ہیں اس میں کچھ تو صحیح ہوگا اس میں ایک آدھ ارب کے تو ٹھیک ہوں گے چالیس پچاس کروڑ کے تو ٹھیک ہوگے ابھی تو اس بندے کو بہت بارگن بھی بہت بڑی بنے گی اگر پری بارگن بھی ہوگی ہے یہ تو بہت بڑا سوالی ہے نشان ہمارے ریاست کے اداروں کے خلاف کھڑا ہونے جا رہا ہے وہ بہت زیادہ ہے یا تو ریاست کے ادار یہ کہہ دے کہ ہمیں یہ سیاستدان نہیں کرنے دے رہے کہ ہم کر رہے ہیں کر رہے ہیں گورنس بہتر کر رہے ہیں ملک سے کرپشن ہتم ہو رہی ہے کرپشن تب تک اس ملک سے ہتم نہیں ہو سکتی جب تک آپ کسی بڑے کے گلہ میں پھندہ نہیں ڈالیں گے ایک 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 پریسیڈنس بنانے والی بات ہوگی ہم ہرگز نہیں کہہ رہے کہ غلط طریقے سے ڈالیں ثابت کریں الزامات اگر نیب نے الزامات لگائے ہیں تو پھر ثابت کرنا نیب کا چلیے یہ جو پارکنگ کی بات ہے یہ جو پارکنگ کی بات ہے ایسی بات پہلے بھی ہوئی تھی وہ رینجرز کا خط تھا آپ کو یاد ہوگا اس کے اندر بھی منچن تھی اس طرح کی غیر قانونی عراضی کے اوپر قبضہ کرنا شاہد حسین ہمارے ساتھ موجود ہے 92 نیوز کے نمائند شاہد صاحب بہت شکریہ آپ نے جوئن کیا یہ بتائیے گا کراچی کے حالات ایک بار پھر ابتر ہوتے وہ نظر آ رہے ہیں ایسا لگتا ہے کہ جو بہتری کی طرف گئے تھے وہ ختم ہوتی ہوئی چیزیں نظر آ رہی ہیں نالف آئے ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں پولیٹیکل حوالے سے کیا اس کی وجہ یہی ہے کہ پولیٹیکل ویل نہیں نظر آ رہی نیب نے جس طرح کی کیسز کی ہیں آپ اس کے خلاف کاروائی پہلے والے کیسز پہ نہیں ہوئی اب بھی امید ہے کہ ان کیسز کے اوپر جو اب ریفرنس دی ہے اس کے اوپر کوئی کاروائی ہو پائے گی خاص طور پر اگر ڈاکٹر آسین کی ہم بات کریں تو ڈاکٹر آسین کے دو ریفرنسز پہلے سے زیرے سمات ہیں اور ان کا جو ریفرنس کے حوالے سے جو پرسیکیوشن ہے وہ بہت کم ہوئی ہے ان کے علاج مالزی کے حوالے سے حساب عدالت میں زیادہ سماتے ہوئی یہ ڈاکٹر آسین کی کوئی ایک سمات بھی ہم نے مجھ نہیں کی سیگرلی ہم اس کا کرتے رہیں ڈاکٹر آسین جس دن سے ارسٹ ہوئے ہیں پہلے دن سے جناس پتال میں زیرے لاجئے جیسا کہ آپ لوگ نہیں بتایا کہ وہ ان سے چیاسی لوگ بھی آتے ہیں ملتے ہیں ان سے بیٹھتے ہیں سب کچھ ان کا آزادی سے چل رہا ہے لیکن جو کیس میں پرسیکیوشن کے حوالے سے کوئی بھی پیچ رف نہیں ہوئی چار سو باسٹا رب روپے کا جو ان کے خلاف ریفرنس ہے اس میں ان کے خلاف جو ہے وہ پی پیل اس کے علاوہ جو وزارت پیٹولیوم کے پانچ مات احتیدارے منی لانٹرنگ اور زمینوں پر قبضے کے الزامات ہیں اس میں اب تک تین گواہ چلے ہیں اور گواہوں کی جو ترتیب تھی وہ نیت کے پرسیکیوشن کی وجہ سے وہ انتہائی سوس رہی کیونکہ جو آڈیٹر سے جو ریکارڈ کی چھاندین کرتے ہیں ان کے بیانات پہلے دلوا دیئے گئے اور اس کے بعد جو بینکر سے جو بتاتے تھے کہ دکٹر آسن کے بینک ایکاؤنٹ میں پیسہ کہاں سے آتا تھا اور کہاں بھی جا جاتا تھا اس حوالے سے بھی جو دیانات تھے وہ انتہائی سوس رہی کا شکار رہے اور ان کا دیانات آخر میں لیے گئے جس کی ویسے دکٹر آسن کے بکرانے بارہ درخواستیں دائر کی وہ بھی معاملات نہیں دیں گے دوسرا دکٹر آسن کے اوپر ریفرنس ہے سوئی صدرن گیس کمپنی اور مختلف جو گیس فیلڈ کمپنیاں ہیں جو گیس نکالتی ہیں اس کے مختلف علاقوں میں سترہ ارب روپے کا ریفرنس ہے اس میں دکٹر آسن کے اقلاب ایسے جی سی کے جو ایمڈیز اور سی ای ای او وغیرہ بھی جو ہے وہ نام دے دیں اس ریفرنس میں ایک سال گزر جانے کے باوجود آج تک ملزمان کے اوپر فرد جرم بھی آئے بھی نہیں ہوئی اچھا یہ بتائیے گا کہ کراچی کے اندر امپریشن کیا ہے وہاں پہ میڈیا کے اندر کیا امپریشن ہے عام ایوان کے اندر کیا امپریشن ہے کہ یہ غلط کیسز بنے ہیں یا صحیح کیسز بنے ہیں اگر صحیح بنے ہیں تو پھر حکومت کیا گلتی پر ہے کون سے ادارے کو وہ اس مردل عظام ٹھہرا رہے ہیں یہ سلو پراسیکیوشن کا دیکھیں یہ تو پورا پاکستان جانتا ہے کہ نیب یا تو اندر امپریشن لگاتا ہے تو ان کے ملزمان یا تو بری ہو جاتے ہیں اگر کسی کے اوپر اندر امپریشن ثابت ہو رہا ہوتا ہے تو وہ اپنی بارگین کے تحت بری ہو جاتا ہے اب گزشتہ سال جو نیب کے ریفرنسز تقریباً پچاس سے زائد دائر ہوئے اس میں سے صرف دو ملزمان کو سزا ہوئی باقی تمام کے تمام ریفرنسز جو ہیں وہ ذریعہ التواہ ہیں اس طرح جیسے آپ نے کاراتی کے حالات کے حالے سے جو بات کی جو سنگین نویت کے انزامات تھے جس میں میرکاراتی وسیم اقتر کی جی ایٹی اور دیگر جو جی ایٹی تھیں اس میں کوئی بھی پیش راپ سنی ہوئی سنگین نویت میں جو ملزمان ملوث ہیں ان کی گرساری کے لیے پولیس کوششنٹ کرتی ہے لیکن صبحی حتمت کی ڈانیشن بتائیے جا کہ نیب کے ساتھ ساتھ تو رینجرز کی بھی اس میں کافی زیادہ انہوں نے جی ایٹیز جمع کروائی ہیں اور ڈاکٹر آسم کے حوالے سے بھی کچھ ثبوت انہوں نے فہم تو کیے تھے کورٹس کو ان کا کیا بنا دیکھیں جو زیادہ تر حل جنمتی ہے دوزار تیرہ کے بعد سے وہ رینجرز کی جب ان ہوئی ہے کرپشن کے حوالے سے اس کی روپ کام کے حوالے سے اس کے بعد جو دہشتگردی کے حوالے سے رینجرز زیادہ ہے ان ہوئی ہے اس کے بعد ہی تمام معاملات جو آگے پڑھیں اس کی وجہ سے ہی جو بڑے بڑے نام جو ہیں ان کی گرساری عمل میں آئیے لیکن پراسٹیکوشن کرنا رینجرز کا کام نہیں ہے اس لیے رینجرز تدائی ثبوت تو فرام کر ستی ہے جو ملزمان خود اعتراف کرتے ہیں وہ تو فرام کر ستی ہے لیکن پراسٹیکوشن میں ان کا منداخل نہیں ہوتا تو بھئی حکومت کا جو پراسٹیکوشن ڈپارٹمنٹ ہے اور اس کے علاوہ وفاقی حکومت کے جو اٹارمیز ہیں وہ کسی بھی ملزم کے خلاف ثبوت پیش کرتے ہیں اب جو ثبوت پیش کیے گئے رفتر حاصل کے خلاف وہ اب تک ناکافی ہیں سنہائی کورڈ میں اور احتضای عدالت میں برخاص میں ابھی تک پینڈنگ ہے اور ان کے خلاف جیسے کہ آپ بتا رہے ہیں کہ ایک نیا ریفرنس بھی آنے والا ہے تو یہ بھی تحسیل من 10 سال تک زمین پر قبضہ رہا اب چونکہ دکٹر آسن نے قبضہ خالی کروا دیا ہے ہائی کورڈ نے اس پر نوٹس لیا تھا پلے گراؤن تھا اس میں دکٹر آسن نے اس میں پر پارکنگ بنائی ہوئی تھی اس پر اب ریفرنس بنا ہے وہ بھی 98 سے جو ہے دکٹر آسن کے پاس اب پلاٹ تو یہ خالی کر دیا جائے اب مزید اس میں تفریش ہوگی وہ بھی 10 سال تلے گا اور اچھی طرح ہوگا کہ ان کو پر اندام ثابت نہیں ہے ٹھیک ہے شاہد حسین بہت شکریہ آپ نے جوئے انکورت کرنا چاہو گا جسا کہ ہمارے نمائندہ بھی وہاں سے بتا رہے تھے تفصیلات پروسٹوکشن سلوہر کچھ نیپ کے پاس کو ثبوت بھی نہیں ہے ایک ایس جس کو کیونکہ میں نے کور بھی کیا اور اس کی تفصیلات سے بھی میں آگا ہوں جو کہ چار سو عرب سے زائد مالیت کا ہے جو کہ ڈاکٹر آسن نے بطور وزیر پیٹرولیم تھے انہوں نے گیس الوکیشن تبدیل کروائی فرٹیلائیزر سیکٹر کو نوازنے کے لیے یہ ان کے پر ازام ہے جو کہ کہا کہ چار سو عرب سے زائد کا نمسان ہے اس کیس کو پورا میں نے سٹڈی کیا ہے میں ہیران ہو کہ نیب نے اتنا ویک کیس تو فائل کیا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ وہ کیس نیب پہ گلے پڑے گا اس میں وہ کچھ اسٹیبلش نہیں کر پائیں گے اس کو پڑھا ہی نہیں گیا وہ بہت سمپل کیس تھا اس کو اتنے غلط بنیادوں کے پر فائل کیا گیا کہ اس کے اندر نیب کو کامجابی ملنے کا کوئی امپلان مجھے دکھائی نہیں دیتا جسرہ آنیکہ نے کہا جب ملک کا فارمر پریزیڈنٹ اور ایک پلٹیکل پارٹی بڑی پلٹیکل پارٹی کا جو ہیڈ ہے وہاں پہ جا کے ایک ملزم کو ملے کا ایک ہاؤسپیٹل کے اندر کسی محضب معاشرے میں اگر اس طرح کو کئی کانٹٹ کرے تو وہ شام سے پہلے لوگوں کو فارغ کر دیتے ہیں یہاں پہ ان کو آپ سیاسی قیدی ثابت کیا جا رہا ہے ایک تو صوبائی پروسیکیوشن بھی ہوتی ہے صوبائی کس طریقے سے پروسیکیوشن پوپل کرے گا جب اسی پارٹی جو وہاں حکمران پارٹی ہو حکمران جماعت کے سربراہ جا رہے ہیں حکمران جماعت کے چیئرمن کو چیئرمن دونوں جا رہے ہیں چلیں صوبائی پارٹی کے تو چھوڑے نا صوبائی حکومت کو ایک سائٹ پر رکھے تو آپ کی فیڈل حکومت کیا کری ہے نیب کیا کری ہے نیب نے بھی تو کیسز فائل کی ہوئے نا وہ جو بہائنڈ دا سین آپس میں گیو اینڈ ٹیک ہے نا ابھی زرداری صاحب آپس آئے ہیں پھر ابھی آپ کو بتا ہے فوجی دالتوں پر انہوں کے بات کی ہے پی ایس ایل کے اوپر انہوں نے کہا ہے یہ حکومت ایک شوشہ لگا رہی ہے پی ایم ایل نون کی لاہور کے اندر تو گیو اینڈ ٹیک بیکگرونڈ میں ہوگا یہ ساری پولیٹیکل ویلنگ ڈی لنگ چل رہی ہے چلیے اگلے ٹاپک کی طرف بڑھیں گے اور بات کریں گے کچھ اکانومی کے حوالے سے بجت بننا ہے آنے والے وقتوں کے اندر اور دیفنیٹلی بجت کے حوالے سے مشاورت کی جاتی ہے وزارت کی طرف سے مشاورت کی جاتی ہے لیکن ایک طبقہ اتنا نالا ہے اتنا ناراض ہے کہ وہ مشورہ دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہے کہتے ہیں کہ ایف بی آر کی وجہ سے بجت کے اندر مشاورہ نہیں دیں گے بھٹی صاحب یہ تو ایکسپرٹ ایڈوائس چاہیے ہوتی ہے ایکسپرٹ ایڈوائس نہیں ملے گی بجت کے اندر تو کیسے کام چلے گے یہ بہت حیران پون صورتحال ہے کہ جب آئندہ مالی سال کا بجت کی تیاری کامل شروع کیا جا چکا ہے وزارت خزانہ ایف بی آر اس کے پر کام کر رہے ہیں ایسے موقع کے اوپر نہ صرف کراچی چیمبر آف کامرس بلکہ ملک بھر کے چیمبرز اور اسوسیشن آف دی کرنٹی نے دو ٹوک الفاظ میں اعلان کیا ہے کہ آئندہ مالی سال کے لیے وہ کوئی تجاویز نہیں دیں گے اور سب لوگ انہوں نے ایکہ کر لیا ہے ایف بی آر کے اقدامات کے خلاف انہوں نے ان کا یہ مطالبہ ہے ان کا یہ کلیم ہے کہ ایف بی آر کے جو اقدامات ہیں وہ انفرینڈلی ہیں تاجروں کو حراسہ کیا جا رہا ہے اقدامات یہ ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ تاجروں کے بلا جواز ان کے جو بینک اکاؤنٹس ہیں ان کو اٹیچ کیا جا رہا ہے یعنی کہ منجمید کر دیا جاتا ہے اس کے بعد ایف بی آر نے جس طرح کی اپروچ اڈاپ کی ہوئی ہے مختلف بزنس تاجروں کی دفاتر پر چھاپا مارے جاتے ہیں اچانک اور اس کے بعد ان کو حراسہ کیا جاتا ہے ان کا جو بزنس انوائرمنٹ ہوتا ہے وہ متاثر ہوتا ہے ان کا بڑا واضح موقف ہے کہ اگر کسی کے پاس ثبوت موجود ہے ایف بی آر کے پاس کسی نے ٹیکس اویزن کی ہے وہ ایف بی آر کی سپورٹ کریں گے رکاوٹ نہیں بنیں گے لیکن اگر جب آپ کوئی کاروائی کرتے ہیں جب کسی کو اسکیوز کرنے کے لیے آتے ہیں تو پہلے آپ ثبوت ضرور فرام کریں اپنی تحقیقات مکمل کرنے جو بھی آپ کے انٹیلیجنس کریں گے پھر وہاں پر آپ پر جا کے کاروائی کریں اس کے ساتھ پہلی مرتبہ یہ آواز بلند ہوئی ہے تاجر کمیونٹی کی جانب سے کہ جو گزشتہ چار سال کے دوران فنانس مل کے تحت حکومت نے ٹیکس قوانین اور انکم ٹیکس آرڈیننس کے اندر جو بھی ترامیم کی ہیں وہ ترامیم ٹیکس نیٹ بڑھانے میں رکاوٹ ہیں بلکہ ان ترامیم کی وجہ سے ٹیکس چوری میں اضافہ ہو گئے یہ ایک بہت بڑا کلیم ہے اگر تاجر برادری اس کلیم کر رہی ہے کہ ٹیکس نیٹ نہیں بڑھایا جا رہا اس کا مطلب ہے کہ ایف بی آر کے اندر بیٹھے کچھ لوگ تاجروں اور اس ملکی محشت کے خلاص سازش کر رہے ہیں اگر ٹیکس چوری بڑھ گئی ہے ایسے قوانین ایسے اقدامات کی وجہ سے تو اس کو کس نے روکنا ہے کون ایسا کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ میں ایک آر پوائنٹ آئیڈ کرنا چاہوں گا ایک بڑی زبادست تجویز آئی ہے کہ انہوں نے کہا جئے کہ ہم چار سال میں ہم نے تجویز دی کسی پر عمل نہیں ہو اور اس کے ساتھ فنانس بل کے تحت جو حکومت ٹیکس قوانین میں اور انکم ٹیکس میں ترمیم کرتی ہے ہمیں قتل منظور نہیں ہے اگر آپ نے ٹیکس قوانین میں ترمیم کرنی ہے تو علیدہ سے پارلیمنٹ میں بل لے کے ہیں اس کے اوپر بحث ہونی چاہیے سٹیک کلڈر سے مشاورت ہونی چاہیے اس کے بات کریں ملک بھر کی تاجر برادری بہت پریشان کون صورتیال سے چاہ رہے ہیں ٹیکسوں کے بوئی تلے بھی دبے ہوئے ہیں کاروبار سب کے بڑے متاثر ہو رہے ہیں اور یہ بڑے مشکلات کا سامنا ہے تاجر برادری کو اس معاملے کرتا ہے تاجر برادری کے نمائندر سے بات کر لیتے ہیں ہمارے ساتھ شمیم فپرو صاحب موجود ہے پریزیڈنٹ اکاراچی چیمبر آف کومرز اینڈسٹری سے شمیم صاحب شکریہ آپ نے جوائن کیا ہمیں شو میں شمیم صاحب یہ آپ لوگ جو فرما رہے ہیں کہ بجٹ کے اندر تجاویز نہیں دیں گے ایف بی آر کے اقدامات کی وجہ سے آپ کو لگتا ہے اس سے حکومت یا ایف بی آر کوئی ایک قدم پیچھے جائے گی آپ کے اس احتجاج کی وجہ سے دیکھیں ہم نے تو ہر بات استعمال کیا ہر ہر بار بار ہم نے اس بات پر دور آیا کہ خدارہ آپ ہمارے ساتھ بیٹھیں ہم سے بات کریں کوئی اگر بلفرد محال آپ کو مسئلہ ہے دیکھیں ہم یہ بات مانتے ہیں کہ حکومتیں ٹیکس پر چلتی ہیں اور ٹیکس اگر ادانی کیا جائے گا تو حکومتیں نہیں کریں لیکن یہ کہا کا انصاف ہے کہ جو ٹیکس دے رہے ہیں انہی کے اوپر آپ قدر لگا رہے ہیں انہی کو آپ دبائی کرے جا رہے ہیں جو نہیں دے رہے ہیں وہ اُلٹا ہمیں ہم اُلٹا چڑھا رہے ہیں کہ بھئی دیکھیں آپ لوگ یعنی عورت موت دو بطن بنے اور آگے پڑھ کے ٹیکس دیں تو ہم یہ بار بار کہہ رہے ہیں ہم نے بار بار تجاویز دی ہر سال ہم تجاویز دیتے بڑی میند سے بڑی دیانت سے ہم تیاری کر کے اُس کے پاس دیتے تھے لیکن گزشتہ چار سالوں سے بجائے اُس سے کوئی عمل درامت کرنے کے اُلٹا ہُس کے خلاف کام کیا گیا اور وہ چیزیں وہ قوانین جو ہم نے اُس سے پہلے ختم کر دیئے تھا اور اُس ہی کی وجہ سے ٹیکس ریونی جو ہے وہ بڑا تھا آپ نے اُس کو یکسر نیچے نکلے سطح پر اُس کے اختیارات دے دیئے چس کو انہوں نے میٹیوز کیا ہم اُس کے خلاف نہیں ہیں اگر کوئی تاجر غلط ہے تو اُس کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے لیکن اُس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نیچے سطح پر اس طرح سے دے دیں اور وہ اُس کے بعد پر بغیر کسی ثبوت کے بغیر کسی اُس کے بغیر کسی نوٹس کے بغیر کسی شوقات کے وہ اُن کو آیا کے احراسہ کریں وہاں پر سے سارا اُن کا حساب کتاب اٹھا لیں شمیم صاحب آپ سے میں یہ جانا چاہوں گا آپ لوگوں نے ایک بڑا دعویٰ کیا ہے کہ حکومہ نے جو اب تک ٹیکس کونی میں ترمیم کی ہے وہ ٹیکس نیٹ میں اضافہ نہیں بلکہ ٹیکس چوری کا باعث بننے ہیں وہ کس طریقے سے ٹیکس چوری کا باعث بننے ہیں اور کچھ لوگ ٹیکس نیٹ میں آنا چاہتے لیکن کونی رکاوٹ میں ہیں یہ بڑی سرپرائزن بات ہے یہ کیا اس کا ماجرہ کیا ہے یہ دیکھیں میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ یہی بات ہم نے اس لیے یہ بات کہ یہ ہے کہ خدا رہا ہم نے جو آپ کو تجاویز پہلے دی ہیں اگر آپ امانداری کے ساتھ ٹیکس بڑھانا چاہتے ہیں تو ہماری تجاویز کو پڑھ لیں اس کے مطابق عامت درامت کریں اور ہمارے ساتھ بیٹھ جائیں ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ بھی ٹیکس جس طرح بڑھے گا ہم نے خود عصائدار صاحب سے یہ بات بلکہ حوالت چیئرمن ہے سراد کاسن سیری صاحب انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ ہمیں موقع جہم آپ کے ساتھ بیٹھیں اگر بلپردوان آپ کے ٹیکس میں حضا پانا ہو تو مجھے اٹھا کے اڈیال ہے جیل میں ڈال دیئے گا لیکن اس کے بات بجائے اس کے کہ ان کے ساتھ بات کی جاتی ہیں بلائے جاتا ہے ان سے سمجھا جاتا کہ بھئی آپ کے پاس کونسی تجاویز ہیں اُلٹا اس کو یعنی کہہ کہتے ہیں نظرانداز کر دیا گیا نہ ہمیں بلائیا نہ ہمارے پاس اب آتے ہیں تو ہم یہ چاہتے ہیں آپ سے یہ بھی جانا چاہوں گا کہ آئیک تو بھی آپ نے تجاویز دینے سے انکار کیا ہے ساتھ ایک کمیٹی بھی قائم کر دی ہے جو مزید آئندہ کا لاحمل تیہ کرے گی اگر ایف بی آر آپ سے تعاون نہیں کرتا تو آپ کے پاس اور کونس اوپشنز ہے جس کے اوپر آپ ایمپلیمنٹ کر کے ایف بی آر کو مجبور کر سکتے ہیں کہ وہ تاجروں کے ساتھ تعاون کریں دیکھیں احملتی یہ کہا ہے کہ ہم ارطال وغیرہ کرنا نہیں چاہتے ہیں ہم روڈ پر بیٹھنا نہیں چاہتے ہیں لیکن اگر بفرد ہے وہاں آپ مجبور کریں گے اور اس قسم کے اقدامات کریں گے اور بار بار اس طرح کی چیزیں دورائیں گے کہ جو تیس ویٹس سال میں ایک آدمی نے اپنی محنس سے اپنی اس سے کچھ کمایا ہوتا ہے یا کچھ عزت کمائی ہوتی ہے آپ اس کو ایک مند میں آنکہ اس کے اصلاف کے سامنے سبوتاج کر دیتے ہیں اور اس کو لے جا کے اس کو یہ طرح احراثہ کرتے ہیں کہ جیسے اس سے بڑا مجری میں کوئی نہیں ہے دنیا میں یہ یہ غلط ہے ہم نے یہ کہا ہے کہ بھائی اگر برپرد ہم اس کے خلاف بھی کاروائی کرنے کے لئے تیار ہیں ہم تو آپ کو بلکل کوئی ایسا ٹھیک ہے یعنی آپ لوگوں کی طرح سے فل سپورٹ ہے کہ اگر کوئی غلط کام کر رہے تو اس کو کاروائی کی جائے لیکن اتلیس آپ لوگوں کے خلاف اس طرح سے جو انجست ہے وہ کام نہ کیا جائے شمہیم فیفرو صاحب بہت شکریہ آپ نے جوئنگ دیکھیں یہ سمپل سے ایشیوز ہیں سمپل سے ایشیوز وہ ہیں کہ آپ نے ریفارمز کرنی تھی آپ نے نہیں کی آپ نے آن بورد لینا تھا آپ نے تاجر برادری کو ساگ ڈارٹ صاحب نے نہیں لیا اب وہاں پہ ریبیٹس اربو روپے کے ریفرنڈ آپ نے تاجران کے بنتے ہیں وہ آپ دینی رہے ان کو ڈرا رہے ہیں آپ کو اپنے تاجران کو ایڈوانس ٹیکسز مانگ رہے ہیں حقیقت یہ ہے کہ آپ کا حضانہ اس طرح محالی ہے اور جہاں سے آپ کو پیسے جہاں جہاں سے ملنے ہیں ڈارٹ صاحب کو کوشش کر رہے ہیں وہاں سے کھینچنے کی پیسہ کھینچنے کی کے لیے وہ ساری یہ ساری اسے طرح کی تدابیر کر رہے ہیں اور ایونچولی جو بزنس میں اس نے تو بزنس کرنا ہے اس نے جو بیلنس اس کی جو بیلنس سیٹ آ اس کو بہتر کرنے کے لئے اس بزنس کرنا ہے یہ اس پر کچھ ان کی آس کر دیں گے تو آگے آنے والے وقتوں کے اندر ٹیکس کون دے ٹیکس دینے والوں کے خلاف ہی کاروائی اور یہ اگلے ٹاپک کی طرف بڑھیں گے اور ملک کے اندر حالات کی بات کریں گے ملک میں دہشتگردی کے خلاف فوجی عدالتوں کی بات کریں تو فوجی عدالتیں اب کام کرنا شروع کر دیں گی بالاخر خاور صاحب ہم لوگوں نے تقریباً ہر ہفتے اپنے پروگرام کے اندر پیٹھتے تھے کہ فوجی عدالتیں نہیں ہوں گی تو کس طریقے سے آگے چلے گا کام یہ وہ سندھ والا حال ہو جائے گا اٹ لاسٹ کچھ نظر آ رہے گا ابھی اٹ لاسٹ نہیں کل ویسے تو دارس صاحب نے انانس کیا ہے کہ جو ایگریمنٹ ہو گیا کل پاکستان پیپلز پارٹی انہوں نے اس میٹنگ میں شامل نہیں تھے وہ اپنا جو چار مارچ کو اپنی آل پارٹیز کانفرنس کر رہے ہیں وہ کہتا ہے ہم وہاں پہ بیٹھ کے ڈیسائیڈ کر رہے گے وہ دارس صاحب کہہ رہے گا ہم ان کو منہ لیں گے دارس صاحب نے پریس کانفرنس میں یہ بھی کہا کہ اے این پی اور ایم کی ایم کی تحفظات ہیں ان کو بھی حل کر لیے جائے گا وہ ابھی آدھا تیتر آدھا بڑیر والی بات ہے فائنل ڈیسیزن پی ٹی آئی نے کہہ دیا ہے کہ ہم بالکل ساتھ ہیں ہیں تو یہ کنٹروورشل لیکن ہم پھر بھی ہم گورنمنٹ کی ساتھ ہیں لیکن ایک گورنمنٹ کی طرح سے کچھ ویل تو نظر آ رہی ہے نہیں ویل نظر آنے ویل نظر تب آ رہی ہوتی کل ساری پارٹیز کٹھی بیٹھتی اور وہاں سے بالکل سارے لوگ کہہ رہے ہوتے ہاں ہم راضی ہیں اور عدالتیں کام کریں گی بن جائیں گی عدالت ہونے بننے ہی بننے کیونکہ اس کے علاوہ آپ کے پاس چارہ کوئی نہیں ہے لیکن جو سیاست ہو رہی ہے وہ چل رہی ہے اس کے علاوہ آج ملک کے پچھلے چوبیس گنڈو کے اندر کافی زیادہ جو ہے نا ڈیفرنٹ ڈیچس پر ڈیولمنٹ ہو رہی ہے آپ لاہور کے اندر پی ایس ایل فائنل ہو رہا ہے پہلے عمران خان صاحب نے کہا تھا سیکیورٹی رسک ہے کل زداری صاحب نے بھی کہہ دیا پاکستان پیپلز پارٹی کے پیزنوں نے کہہ دیا کہ یہ جو ہے یہ سیکیورٹی رسک ہے لیکن عمران خان صاحب نے ایک کس مارس کو کچھ اور کا ایک کس فروری کو کچھ اور کا نون لیگ نون لیگ اس کو ایک شوشہ بنا کے پیش کر رہی ہے کہ پنجاب کے اندر حالات ٹھیک ہیں باقی ملک کے اندر نہیں ہیں اس کے علاوہ آج اسلامباد کے اندر اقتصادی رابطہ تنظیم کا اجلاس ہو رہا ہے اور حکومت وقت اس کو بہت بڑی کامیابی قرار دے رہے ہیں افوان پریزیڈنٹ نہیں آئے ان کو آپ کے پتہ سفارتکار نے پریزنٹ کیا ان کے فورن جو منسٹر کا بھی ایکسپیکٹڈ ہے کوئی نٹ شور چلے مان لیتے ہیں اس میں جو باقی ممالک آئے ہیں ایران کے پریزیڈنٹ آگئے ہیں ٹرکی کے پریزیڈنٹ آگئے ہیں ایک اچھی چیز ہے لیکن کل سے اسلامباد کے اندر کیٹفیو لگا ہوا ہے آج تمام سکول کالجز سارے بند ہیں ہمیں تو ہی بتایا کہ ایز پیرنٹ کے جی وہ گورنمنٹ کی طرح نوٹیفکیشن آیا کہ چونکہ بہت بڑا ایونٹ ہو رہا ہے شہر کے اندر لہٰذا آپ گھروں میں رہیں سیکیورٹی رسک ہے تو بس اب لاہور میں پی ایس ایل کا فائنل ہے تو وہاں پہ بھی آپ پتہ ایسی سیچوئیشن ہوگی کذافی سٹیڈیم کے راؤنڈ اللہ تعالیٰ اس ملک کا حامی و ناثر ہو ہمیں اس طرح کی ایونٹ کروانے کے لئے بھی ہمیں جو آپ کرفیو لگانے کی ضرورت پڑ رہے ہیں بلکل اور پھر اس پر روڈ پوری بند ہوگی اسلام آباد جس طرح بند ہے سوہل صاحبہ آپ اپریڈیشن کرنا چاہے دو کومنٹ کرنا چاہوں گا جس طرح فوجی دالتوں کے بارے میں بات کی پیپلز پارٹی کا بڑے افسوس ان کا رویہ ہے پیپلز پارٹی کے مسائل کی ہیں فوجی دالتوں سے مطلق ڈاکٹر آسیم کو گورنمنٹ فیڈل گورنمنٹ اشور کر دیں کہ ہم نیب کو چیر میں نیب کو سمجھائیں گے معاملہ ٹھنڈا ہو جائے گا دو تین ماہ میں وہ سیٹر ڈاؤن ہو جائے گا ڈاکٹر آسیم شرجیل میمن کا مسئلہ اور اس کے بعد جو فردر نیب ایکٹیو ہو رہی ہے سندھ کے اندر وہ جو کانسٹیبلز اور سپاہیوں سے جو کروڑوں اور ارپن پین کے برامت ہو رہے ہیں مزید کرپشن اخلاف کاروائی کسی سلائے سے سبڑ رہے ہیں وہ خطشات دور کر دیجئے ابھی ان کی اتفاق کے رائے ہو جائے گا ابھی ان کی آپ کو حمایت مل جائے گی گورن صاحب پریشر تو ابھی بھی موجود ہے وہ فوت ہو چکی ہے لیکن ابھی بھی کسی کو آپ نے سندھ کے اندر بہت بڑا خطر ہے ابھی ایسے ہی کاروائی جو ابھی پیپلز پارٹی کے ساتھ پیم ایلین کا روئی ہے مسالحات پسندی اور ایسے پولٹیکل گیمبٹس چلنا اسی طرح کی کچھ ایمکی ایم اور پیپلز پارٹی کے اندر بھی ریلیشنشپ رہا تھا کیا وہی چیز ہم لوگ اب وفاق اور صوبے کے بیچ میں دیکھ رہے ہیں یہی وجہ ہے یہ بدکسندی سے اپنی سیاسی مفادات اور اپنی ذاتی مفادات کے لیے ہم قومی مفادات کے اوپر کمپرومائز کرتے ہیں یہ سلسلہ نہیں ہونا چاہیے پیپلز پارٹی دو ٹوک بتائے کہ میں نے یہ جو فوجی عدالتوں معاملہ ہے جس میں کسی پارٹی کے ورکرز کے خلاف کسی پارٹی کے ونگ کے خلاف کاروانی نہیں ہو رہی شدت پسندوں اور دہشت گردوں خلاف کاروانی نہیں ہے دوسری بات جو اسلامباد کے اندر بڑا اہمی جلاس ہو رہا ہے وہ اس کی بڑی اہمیت ہے اندر فارٹنیٹ کی گزشتہ پچیس سال کے دوران ہم اس کے سمرات سے محروم رہی ہیں ایران افغانستان یہ وہ ممالکیں جن کے ساتھ تجارتی تعاون کو بڑھا کر پاکستان اور خطے کی ممالک اپنے عوام کی تقدیروں تقدیر کو بدل سکتے ہیں اس اپورٹنیٹی کو کیش کروانا چاہیے یہ میں وہی کہہ رہا ہوں کہ پوزیٹیو ڈیولمنٹ ہے لیکن اتنی بڑی پوزیٹیو ڈیولمنٹ نہیں ہے جیسے امریکن پریزیڈنٹ نے آپ کو بلا لیا آپ نے کئی دفعہ انونس کیا کہ ریشن پریزیڈنٹ کے چانسز وہ آئیں گے یہ چھوڑے چھوڑے ممالک بہت ضروری ہے ان کے ساتھ بھی ہمارے جو رابطے بڑھنے چاہیے میں اس کے بالکل خلاف نہیں ہوں افغان پریزیڈنٹ کو آنا چاہیے تھا لیکن وہ اب انڈر انڈین انفلنس نہیں آ رہے یا کوئی اور وجوہات ہے وہ تو گورنمنٹ کو بتانا چاہیے میرے خیال میں لیکن وہ نہیں آ رہے ابھی تک تو اطلاعات یہی ہیں چلیں مال یہ اسی ہو رہی ہے اللہ کرے کامیاب رہے اور اس طرح کی اور ایکنومک کوڈنیشن اورگنائزیشن کے علاوہ اور بہت چاری ہمارے یہاں سمیت سو ساکھ تو نہیں ہو پائی تھی تینکس ٹو انڈیا لیکن اللہ کرے کہ ہمارے یہاں آنا جانو لوگوں کا بڑھتا رہے اور دہشتگردی کا خاتمہ ہو بریک کی طرف جائیں گے بریک کے بعد واپس آئیں گے تو آپ کو ایک انٹرسٹنگ چیز بتائیں گے انتظار کریے گا بریک کے بعد تک ناظرین وزارت پانی و بجلی انتہائی اہمیت کی حامل بجلی پر اہم کرنے کے لیے پانی کے حوالے سے خاجہ آصر صاحب اکثر ہمیں کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جی دعا کریں بارش ہو جائے بارش زیادہ ہو جائے تو کہتے ہیں دعا کریں کہ بارش کم ہو جائے لیکن اگر دعاوں سے ہی ساری چیزیں چلنی ہیں تو پھر دعاوں سے ہی یہ وزارت چلتی چلی جائے گی نندیپور کی بات کر لیجئے یا کئی اور کی لیکن دعایں تو صرف اور صرف عام عوام کے لیے اپنے لیے دعا بھی کر رہے ہیں کہاں دعا کر رہے ہیں ذرا بھٹی صاحب یہ بتائیں اس خبر کا جو روح ہے نہ صرف سٹیال کورٹ کے ساتھ فیصل آباد کی طرح بھی ہے تو گمن صاحب آج شاید ہمیں تھوڑا سے دو دن سے خاجہ آسف کو یہ مس کر رہے تھے چلیں اچھی بات ہے خاجہ آسف صاحب کو دوبارہ یاد آگیا ہوں یاد آگیا ہوں خاجہ آسف صاحب سے اصل کام ہم کروا کیا سکتے تھے جو کروایا نہیں لیکن آج کی جو حیران کون بات ہے ہمارے لیے وہ خاجہ آسف صاحب کچھ حقائق پر مبنی اور کچھ ثبوتوں پر بھی مبنی اب دیکھتے ہیں خاجہ آسف اس کے بعد ایکشن کیا کریں گے تھوڑا سا میں بے گراؤن میں جاؤں گا جب خاجہ آسف صاحب نے وزارت کا چار سنبھالا تھا تو پہلی انکوائری پتا کیا ہوئی تھی یہ انکوائری ہوئی تھی کہ وزارت کی گاڑی اور وزارت کے مختلف اداروں کے منصوبوں کی گاڑیاں وزارت کے کن کن افسران کے پاس ہیں انکوائری ہوئی جس افسر نے انکوائری کی گاڑیا ریکاور کی گئی اب وہ سارے لوگ کیا کر رہے ہیں اب آپ سن کر حیران ہوں گی کہ نیلم جنمپن بجلی منصوبہ جو کہ ہمارے مہینوں ہر مہینے بجلی کے بلوں میں ٹیکس ہم دیتے ہیں عربوں پیہ مکمل نہیں ہو پا رہا وہاں شارٹ اپ فنڈز کی بھی بات کی جاتی ہے اس منصوبے کے لیے اس کی جو لینڈ کروزرز ہیں لینڈ کروزر نہیں لینڈ کروزرز لینڈ کروزر تو خریدی جا چکی انہوں نے اور منصوبے کے لیے کی خریدی گئے کی بڑی ضروری ہیں لیکن ایک گاڑی جس کا لینڈ کروزر جس کا نمبر ہے بی بی نائن سیون نائن ٹو تانوے بانوے خاجہ آسیر صاحب کے کسٹڈی میں ہے اور کسٹڈی میں ہے تو چلا کون رہا ہے وہ خاجہ آسیر صاحب کے بڑی حردی لذیذ شخصیت ہے وہ ان کے پاس ہے خاتون ہیں یا مرد ہیں اس چیز کو بڑی اقریبی شخصیت ہے اسی طرح ہے کہ ملتی جلتی گاڑی وہ کچھمالہ تارک صاحبہ کے پاس ہے ان کو پہلے پی ایمل کیوں کیا میں نے دی ان کو کافی کوشش کی گئی تھی ان کو ٹکٹ دلوانے کی ریزارف سیٹ پر ٹکٹ نہیں مل پائی تھی اور اس طرح کی گاڑی ہے مجھے نمبر کا پتہ نہیں کہ وہ نمبر ہے وہی نمبر ہے آپ کو نظر رہے ہیں نمبر ضرور پڑھ لیں نمبر ہے نائن سیون نائن ایک اور لینڈ کروزر بھی ہے جو بھی وفاقی وزیر پانویر خاجاز صاحب کی کسٹیڈی میں ہے جس کا نمبر ہے جی اے وی ایٹ ہے نائن زیرو ٹو اس کے بعد ایک اور لینڈ کروزر ہے اس کا نمبر ہے بی بی نائن سیون نائن تھری جو کہ آبیر شیر علی صاحب کے پاس ہے وہ آبیر شیر علی جو وزیر مملکت ہیں جنہیں یہ گاڑی ویسر انٹائٹل نہیں ہے اور کیبنی ڈیویزن سے انہوں نے ایک مرسیڈیز بھی حاصل کی ہوئی ہے اور اس مرسیڈیز کی مرمت خلافے قانون آئس کو سے کروائی گئی تھی نو لاکھ روپے کی اس کے ثبوت بھی موجود ہیں اس کے بعد ایک اور گاڑی ہے ڈبل سیون ڈبل سیون وہ بھی وزارت پانی بجلی کے خاجاز صاحب کے سرکل میں ہے اس کے بعد ایک اور گاڑی ہے جو کلٹا سے ون ٹو ڈبل سکس یہ وہ گاڑی ہیں جو ان کی کسٹیڈی میں آگے سنیے وابدہ کی گاڑی ہیں نیلم جلم پن بجلی منصوبے کی جسے فنڈز کی قلت کا سامنا ہے جو ٹیکس پیئر کی رقم سے بن رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا پیٹرول اب یہ گاڑیاں فراتے بھرتی ہیں پورے پاکستان کے اندر یہ وی ایڈ جاتی ہیں ان کا پیٹرول کہاں سے ڈلوایا جاتا ہے وزارت سے نہیں ڈلوایا جاتا ہے اس کا پیٹرول وزارت پانی بجلی کے ایک اور مہتت ادارہ نیس پاک وہ اس کا سارا پیٹرول دلواتا ہے میں نے کہا شاید ہم ہی دیتے ہیں نا میں نے کہا شاید آپ کہنے لگے گو حاکان عباسی صاحب اس کا پیٹرول پوائیٹ نہیں نہیں حاکان عباسی صاحب بڑے سمارٹ موو کرتا ہے اتنے وہ بچے رہے ہیں سمہاو دی ادر ایڈ ہماری جیب سے ہی نکلی گاڑی بھی ہماری جیب سے نکلی یہ اختیارات کا بہت بڑا غلط استعمال ہے شاید یہ ہمیں نا اچھا لگتا ہے کہ بڑی گاڑی پہ ہم جا رہے ہیں پھر کیوں ہے جی ساڑی اپنی واپڑا ساڑ اپنی ہیں کل مہر صاحب نہیں کہہ رہے یہ اختیارات کے غلط استعمال ہونے کی بہت بڑی اگزیمپل ہے اور وہ خاجہ صاحب جنہیں نے آتے ہی انکواری کروائی تھی گاڑیوں کے غلط استعمال کی جس افسر نے انکواری کی تھی وہ خود بھی ان گاڑیوں کے استعمال کر رہے ہیں سحیل آپ کو تھوڑی سے اس کا نا ایک اور ہسٹوریکل بیک گرونڈ دے دو دوہزار آٹھ سے دوہزار تیرہ تک خاجہ آصف صاحب پبلک کاؤنس کمیٹی کے ممبر تھے اور وہاں پہ ہر کمیٹی میٹنگ میں جب آ کے بیٹھتے تھے تو یہ سوال ضرور کرتے تھے کہ اس محکمے کی کتنی گاڑیاں ہیں اور کتنی بڑی گاڑیاں مجھے آج بھی یاد ہے میں نے خود سنا تھا انہوں نے کہا تھا کہ یہ وہ ویگو گاڑییں استعمال کرتے ہیں یہ ویگو بڑی سپیشل گاڑی ہوتی ہے اس میں یہ یہ سپیسیفکیشنز ہوتی ہیں یہ بڑی بڑی لگجر قسم کی گاڑی ہے اس طرح کی کیا ضرورت ہوتی ہے دیکھیں اس سنگ پر انگور کھٹے تھے اب ویگو سے بعد بھی ایٹ تک پہنچ ہوئی ہے اس سنگ پر انگور کھٹے تھے یہ آن دا ریکٹ پبلک کاؤنس کمیٹی کا ریکارڈ نیشنل سمبلی کے اندر اویلیبل ہے خواہیہ صاحب اگر چاہیں گے تو وہ ڈیٹ وائز میں نکال کے وہ پروائیڈ کر سکتا ہوں اب اب آبی شیر علی صاحب یہ تو گاریوں کا ماملت ہے آبی شیر علی صاحب جو بیانات کے اندر جو تندو تیز بیانات دیتے ہیں وہ اپنے معاملات کے اندر بھی کسی طرح تندو تیز طریقے سے انہوں نے کاروائی جائے رہی بڑے چاند چڑھایا ہے انہوں نے کیا کیا ہوئے انہوں نے اپنے جگری یار بچپن کے دوست دوستوں کو جو تقسیم کار کمپنیاں ہیں جو اوربن رویہ کا بزنس کرتی ہیں ان کے اندر کس حد تک ان کی انوارمنٹ کروائی ہوئی اب یہ آپ سے سن کے حران ہوگے کچھ تصویر ہمیں محصول ہوئی ہیں وہ ہماری سکرین پر ابھی چلیں گی وہ آپ دیکھ لیجئے گا شفی تارک شفی کا نام پر سے جنہوں بڑا استعمال ہوتا رہے وہ تو آپ جانتے ہیں نا شفی کیمیکل انڈسٹی تھی ملتان کے اندر وہاں پہ کام کیا کرتے تھے اس دور کے اندر ان کے دوست ہیں جن کا نام ہے جوید نیاز ان کے ہم تصویر دکھا رہے ہیں جوید نیاز صاحب کو تمام تقسیم کار کمپنیوں کے اندر جتنا کردار دیا ہوا ہے ہر میٹنگ کے اندر وہ موجود ہوتے ہیں تربیلہ ڈیم جائیں گے جوید نیاز صاحب موجود ہوں گے سرکاری خرچے پہ جائیں گے نیلم جیلم جائیں گے پائیو سٹار ہوتل میں سٹے ہوگا جوید نیاز صاحب ساتھ ہوں گے کمپنیوں کی سرکاری میٹنگ ہوگی وزارت پانی بجلی کے افسران نے ابجیکشن کیا کہ جوید نیاز کی اس کپیسٹی میں سرکاری جلاس میں بیٹھ رہا ہے ابیشی علی صاحب ان کو بٹھاتے ہیں میپ کو ملتان الیکٹرک پاور کمپنی جس تعلق بھی جوید صاحب کا ملتان سے ہے وہاں پر ان کا اس حد تک رول ہے کہ نیب کو وہاں پر ایکشن لینا پڑ گیا ہے میری اطلاعات کے مطابق نیب نے جوید نیاز کے خلاف وہاں پر کاروائی نیشیٹ کر دی ہے ابیشی علی صاحب سنبھلیں اس طریقے سے کبھی معاملات نہیں چلائے گئے ایک منیک سوال پرنسپل اکانڈنگ آفسر یونس ڈاغا صاحب بہت دبنگ آفسر ہیں گریٹ ونڈی ٹو کے پاکستانی ارمیسٹیٹ اف سائنسز مجھے یاد ہے کہ جب یہ ان کو لگایا گیا تھا تب میں نے خود ایک سٹوڑی کی تھی کہ ان کے بارے میں کافی اچھی رائے پایا جاتی ہے کہ اس ہے ایک بیری گوڈ آفسر کیا وہ اوبجیکشن ریز نہیں کر دیا اسے پرنسپل اکانڈنگ آفسر کیونکہ سٹیٹ منسٹر جو ہے اس کا تو ایک پوسٹ آفس والا درجہ بھی نہیں ان کا سٹیٹ منسٹر کا ایک واحد کام یہی ہے کہ نیشنل اسمبلی میں آکر سوالات کے جواب دینے یا ویسے ایک کائن اف فارمالیڈی جب منسٹر صاحب کہیں آگے پیچھے ہوں تو ان کی غیر مجود میں کہیں کوئی فیلن کرنا اوفیشل ان کے پاس کوئی چارج پوسٹرنگ ٹرانسفر یہ جو لیندین کا کسی معاملے میں نہیں ہوتا تو یہ یونس ڈاغا صاحب کیا کر رہے ہیں آپ کے سوال کا جواب دیتا ہوں تھوڑی سی میں تفصیل اور آپ سے شیئر کر دوں جو سالوں سے جویر نیاز صاحب ہر میٹنگ میں ہوتے ہیں گزشتہ روز ملتان گئے تھے آبیشل علی صاحب گریڈ سٹیشن کے افتاحت کرنا تھا اس میٹنگ میں بھی اس سارے معاملے میں بھی جویر نیاز صاحب کل بھی ان کے ساتھ تھے اچھے یہ جویر نیاز صاحب یہ خود کیا کرتے ہیں شفی کیمیکل انڈسٹی وہی شفی صاحب جن کا پنامہ کیس اور ابو زہبی دبائی کی سٹیل میلز ان کے اندر نام آتا رہا ہے ان کی ایک کیمیکل انڈسٹی تھی ملتان میں اس کے ملازم تھے جگری یار کہا جاتا ہے ان کو وہاں سے تو ختم ہوگی اب صرف یہ معاملات دیکھتے ہیں آبیشل علی صاحب ان تقسیم کار کمپنیوں کے اندر اور وابڈا کے منصوبوں میں ڈاگہ صاحب ڈاگہ صاحب کی طرف بیاتا ہوں ایک اور دوست رہ گئے ہیں فرق رسول کراچی سے ہیں حیدر آباد سکھر اور سندھ کی جو کمپنی ہیں وہاں پہ ان کی اس قدر انوالمنٹ ہے کہ یہ بھی سرکاری جلاس میں شریک ہوتے ہیں وہاں پہ ساتھ آتا رہتے ہیں لاہور میں قزن ہے عمران مجاہد صاحب وہ بہت ایکٹیو ہیں گجرہ والا الیکٹرک پاور کمپنی کے اندر ایک بڑھ صاحب ہیں وہ بہت ایکٹیو ہیں اور اس کے ساتھ جن جن تقسیم کار کمپنیوں کے یہ دھورہ کرتے ہیں کچھ تو آ جاتے ہیں بائیئر اس کے بعد وہاں پہ جو تاثر دیا جاتے ہیں وہاں پہ بڑے فدائین موجود ہوتے ہیں اور وہ وہاں پہ تقسیم کار کمپنی کے افسران کس طریقے سے خدمت کرتے ہیں یہ باتیں سامنے آ رہی ہیں اطلاعات اچھی نہیں ہیں اس لیے اس بات ان فگرز کو اس اماؤنٹ پر ڈسکلوز نہیں کر رکھ چونکہ ثبوت نہیں ہے لیکن ابھی خیرے صاحب جو آپ اپنے رول سے باہر نکل کے رول پلے کریں تقسیم کار کمپنیوں کے پاس جاتے ہیں لوگ وہاں بڑی باتیں اٹھ رہی ہیں کہ چیف ایکزیکٹیف سران اور باقی لوگ کس طریقے سے آپ کی قدمت کرتے ہیں اور آگے اب آب بات آئی سیکرٹی صاحب کو کیا رول ہے سیکرٹی صاحب کو نو ڈاؤٹ بہت بڑا رول ہے اگر وزارت کے اندر یا کسی تقسیم کار کمپنی کے اندر ایسی میٹنگ ہو رہی ہے جو رولز اور بزنس کے مطابق ایک پرائیویٹ شیکس اس میں بیٹھنے کا حل نہیں ہے آف کورس سیکرٹی صاحب کا یہ فرض ہے کہ اس کو پوائنٹ آؤٹ کریں روک بھی سکتے ہیں پوائنٹ آؤٹ کریں سننے میں یہ آیا ہے روک بھی سکتے ہیں ویسے قانون کے مطابق ان کا یہ رائٹ ہے کیونکہ پرنسپل اکاؤنٹنگ آفسر وہ ہیں جو پی اے سی کے سامنے وہاں پہ جواب دیئی ان کی ہونی ہے کل کلان کو جب یہ ثابت ہونے ہیں یہ غبن یہ اس میں کوئی فینانشل لیجنڈ لی اگر ایسا کچھ ہوا ثابت ہوا تو پھر پرنسپل اکاؤنٹنگ آفسر کو وہاں پہ جواب دیئی ہونی ہے محقف سواکری پہ ایڈ کر دوں پھر یہ نہ کہیں گے کل سارا دن وزارت پانیو بجلی سے محقف لینے کوشش ہی گئی انہوں نے جو میڈیا آفیسر ان سے بات کی گئی انہوں نے کہا جی کہ وزارت پانیو بجلی کے ریکارڈ میں ان گاڑیوں کی تفصیل اور پیٹرول دلوانے اگر اپنے دوستوں کے اوپر اور استعمال ہونے والی گاڑیوں کی ماملے کے اوپر ابشری صاحب آئندہ بھی اپنا موقف دینے چاہے تو ہم آویلیبل ہیں ایک ایک بزنسمن یعنی یہ جو دوست ہیں ان کے آبشری صاحب کے یہ تمام بزنسمن ہے کریک کریے گا جی بلکل بزنسمن بزنسمن ڈسکو کی میٹنگ کے اندر بیٹھا ہے کیا اپنے بزنس کے فائدہ کے لیے بیٹھا کانفلکٹ آف انٹرس نہیں ہے کیا ادھر انی کا بلکل یہی پوائنٹ ہے کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے ایکزیکٹلی کوئی بھی تقسیمکار کمپنی اس کے لیے کے اندر کوئی بھی انڈسٹی ہے اس کے ساتھ اس کے بہت سے معاملات جڑے ہوتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اس علاقے کے اندر بہت سے اس نے سرویسز دینی ہوتی ہیں لوڈ شیڈنگ سے لے کے اپوائنٹ میں ٹرانسفر بہت سے معاملات ہوتے ہیں جب آپ ایک بزنس مین کو اپنے ساتھ بٹھا کے ایک سی او کے ساتھ میٹنگ کروائیں گے اور اس کے ساتھ کچھ انسٹرکشنز بھی آپ دے دیں گے تو جب آپ وہاں پر نہیں ہوں گے تو وہ متعلقہ بزنس مین اس کمپنی کے اوپر انفلینس کرے گا ٹھیک ہے اور یہ پتہ ہو میرا اس پر ایک چھوڑا سا کوئی کومنٹ ہے دیکھیں حکومت وقت کو مان لیتے ہیں ہم یہ بھی اجازت دے دیتے ہیں ہم ایسے کوئی کون ہوتے ہیں اجازت دینے والے یہ بھی چلیں ایک مان لیتے ہیں کہ آپ بٹھا لیں جس کو مرضی بٹھانا ہے آپ کا رائٹ ہے لوگوں نے آپ کو ووٹ دیا ہے کہ حکومت کو چلائیں اپنی مرضی سے چلائیں لیکن اینڈ ریزلٹ تو دے نا ہمیں تو ہر روز خبریں یہی سننے کو ملتی ہیں کہ جی آج اتنے بلین اوور چارچ ہو گیا آج نندیپور میں یہ ایشو آ گیا آج فلانے پروجیکٹ میں یہ ایشو آ گیا کرپشن کرپشن آفر کرپشن کیسز آ رہے ہیں نیب تھی چونکہ وہ سوئی ہوئی ہے نیب اس پر کام نہیں کر رہی تو کام تو کم از کم کریں کام آپ کرنی رہے آپ کے جو ترسلات ہیں وہ جس لیول کے ہونے چاہیے وہ ہونی پا رہے عام لوگ کے آپ بجلی کے بلین بڑھاتے جائیں کمپنیز کی بات کر لیتے ہیں آپ تو یہ کہہ رہے ہیں میں کہہ رہی ہوں پہل صاحب کہہ رہے ہیں ہماری تو سنی نہیں جاری پتہ نہیں صدر صاحب کی سنی جائے گی یا نہیں سنی جائے گی افسران کے بارے میں انہوں نے بھی شکایت کر دی ہے صدر صاحب افسران کے بارے میں کہتے ہیں کہ جی افسران کام نہیں کر رہے صحیح سے حرام خوری کر رہے ہیں حرام خوری کی عادت ہو گئی ہے تو صدر صاحب نے پہلے پانما کیس میں بات کر دی تھی کچھ اس طرح کی اب اس بارے میں بات کر دی ہے ہماری دونی سو نیچاری صدر صاحب کی سنیں گے انہوں نے یہ کہا کہ کوٹ ان کوٹ سرکاری ملازم جائے وہ حرام خور ہو گئے ہیں حرام خوری کوٹ ان کوٹ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے ہیں ہمارے پریزیڈنٹ ممنون صاحب ہیڈ اپ دی سٹیٹ انہوں نے کہا اب ان کا کہنے کا مقصد اب سرکار کون چلا رہا ہے سرکار تو حکومت وقت چلا رہی ہے حکومت وقت کون چلا ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نمون ہے جنہوں نے ان کو الیکٹ کروایا ہے اب کیا یہ تیسری دفعہ جو الیکٹ ہونے والے پرائیمنٹس صاحب ہیں ان کو یہ چیز باور کروا رہے ہیں کہ یہ آپ کی سرکار ٹھیک نہیں چل رہی یا پھر وہ عمر کے اس حصے میں ہے کہ وہ بلکل ان کو بغیر سوچے سمجھے بات کر لیتے ہیں ماشاء اللہ وہ چھہتر جو بہارے اپنی زندگی کی دیکھ چکے ہیں اللہ تعالیٰ انہوں نے اور لمبی زندگی دے یہ بات انہیں نے سو سمجھ کیا اور بڑی جیلی بات پھر ان کا ضمیر ملامت کرتا ہے کبھی کبھار کہ ایس ہیڈ آف دا سٹیٹ میرے اوپر ایک زماند آ رہی ہے کیونکہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ملک جس طرح بلیڈ ہو رہا ہے جس طرح ہیمرج اس کے سٹیٹ کے انسٹیٹوشن ہو رہا ہے وہ گاہے بگاہے جو اپنے ضمیر کے آواز پر لب بیک کہتے ہیں اور بات کر دیتے ہیں اب سوال اس پر یہی ہے کہ میرے خیال میں اب پریزنٹ صاحب کو جانا وہ پریزنٹ صاحب ہر سال ایک جوائنٹ سٹنگ دا پارلیمنٹ کو انہوں نے خطاب کرنا ہوتا ہے میرے خیال میں وہاں پہ ان کو ایک سوچ سمجھ کے ایک تقریر کرنی چاہیے اور اس میں ساری یہ چیزیں ہائیلائٹ کرنی چاہیے کہ حکومت کہاں کہاں فیل ہوئی اور کہاں کہاں کامیاب ہوئی بلیک انڈ وائٹ میں بجائے اس کے کہ یہ گاہے بگاہے بیانہ دے دینے اور اس کے بعد پہ صدر مملکت کا وزارت پانیو بجلی سے مطلب کچھ کہا تھا وہ بھی تھوڑا بتا دیجئے نہیں انہوں نے کہا یہ تقسیم کار کمپنی ہیں ان کے سربراہان ہیں وہ سارے کرپ لوگ ہیں ان کو تبدیل کریں اور یہ ویسے کن کو کہا تھا انہوں نے خاج آصف کو کہا تھا پرائم مرسل صاحب کو کہا تھا آبد شیر علی کو کہا تھا کس کو کہا تھا آپ کے پاس قانونی طور پر بڑی پاورز ہیں آپ کسی لیول پر استعمال کر سکتے صدر مملکت کی یہ سٹیٹمنٹ حکومت اور وزارت پانیو بجلی خاج آصف صاحب اور آبد شیر علی صاحب خلف چار شیٹ ہے صدر مملکت کہہ رہے ہیں ان کے نالج میں بھی چیزیں ہیں انہوں نے ابزرویشن بھی دی ہے اور انہوں نے ڈریکشن بھی دی تھی جس پر عمل نہیں کیا گا اور ہم نے بھی یہ بات اٹھائی تھی چار سال ہو گئے ہیں آپ کی نیت کے اوپر یہ شک آتا ہے کہ آپ نے چار سال ہونے کے باوجود ایک تقسیم کار کمپنی کا مستقل سی او پوائنٹ نہیں کیا آپ کو صدر مملکت کہہ رہے ہیں آپ تو خدا رہا کچھ کریں گے جب قانونی چار شیٹ جو بنی بنائی ہے اس کے اوپر نیب کا چیئرمن سپریم کورٹ میں کہہ دا ہے کہ میں اس پر اپیل نہیں فائل کروں گا اس کو نہیں کھولوں گا لیکن اتنا ضرور ہے کہ صدر ممنون صاحب زیادہ تر خاموش طبہ نظر آتے ہیں لیکن جب بولتے ہیں تو بلکل ٹھیک بولتے ہیں اور یہ جو افسران کے بارے میں بات کی ڈسٹیبیشن کمپنیز کے ہیڈز کے بارے میں بات کی اگر انہوں نے یہ بات کی اور صحیح نہ ہوتی تو پھر ہم لوگ آج یہ وزارتیں بجلی اور پانی کا حال نہ دیکھتے لوڈ شیڈنگ جو کی تو نہ دیکھتے جو کہ پروجیکٹس آرڈی بن رہے ہیں ان کے اندر کرپشن کی باتیں روز بر روز نہ سنتے ہیں اور بجلی کی بات کر رہے ہیں تو بجلی کے اندر ایک اور طریقہ کار بھی ہے وہ یہ ہے کہ سارفین سے ایکسٹرا پیسے چارج کر لی کراچی الیکٹرکی ہم لوگوں نے آپ کو پہلے بھی ایک سٹوری زنائی تھی بچی صاحب اب کدھر یہ مسئلہ شروع انیکہ وہی صاحب جن کا اکثر پوچھتے ہیں مجھ سے سوال کرتے ہیں کھومن صاحب یونس ڈاگا صاحب ان کی کار کردی وہ کیا کر رہے ہیں وہ بڑی سخت ڈریکشنز دیتے ہیں مطلقہ کمپنیوں کو جہاں پر پیسوں کی ریکاوری کا معاملہ ہو یا سارفین کا جو بینیفیٹ ان کا منتقل اس کو روک نہ کیسے بڑے سخت ادامہ احکامات ہوتے ہیں انہی احکامات کی روچنی میں سنٹرل پاور پرچیزی کی جنسی جو ہماری سرکاری کمپنی ہے ملک بھر کے پاور پلانٹ سے بجلی خریدتی ہے پھر اینڈ آف دا منت مہانہ فیول اڈجسمنٹ کے تحت اگر لاغت بڑی ہے یہ کم ہوئی ہے اس کے اڈجسمنٹ ہوتی ہے اس اڈجسمنٹ کے ذریعے سنٹرل پاور پرچیزی کی جنسی نے دس ارب ساٹھ کروڑ پہ صرف ایک مہینے کے اندر سارفین سے ریکاور کرنے کی کوشش کی پورا کیس بنایا گیا کہ یہ ہمارا رائٹ بنتا ہے ایک کیس لائیا گیا سرکاری پاور پلانٹ ناظرن پاور جنیشن کمپنی کا کہ اس کے جو پیسے ہیں ناظرن پاور پہ دو ہزار چھے میں پینڈنگ تھے ریکاور نہیں ہوئے پلانٹ خسارے میں چلا تھا پارشل لوڈ جسمنٹ ہی ہمیں ریکاور کرنے کی جازہ دی جائے اس کے ساتھ اینگرو نیجی پاور پلانٹ ہے اس کے لیے کوئی ایک ارب کوئی بیس کروڑ پہ اس کے لیے ریکاور کرنے کی کوشش کی گئی جب نیپرا نے تصدیق کی دستویز کو کھولا ویریفکیشن کی پتا چلا تاکہ سی پی پی کا یہ کلیم ہی غلط ہے یہ پیسے بنتے ہی نہیں ہیں ریجیکٹ کر دییں گے دس اروپے کی وصولی اور اس کے ساتھ نندی پور پاور پلانٹ وہ بھی اب ڈسکلوز ہوا ہے دستویز کے اندر جس کی کلیم کرنے جب اچھا ہو گئے جولائی دو ہزار پندرہ میں اپریشنل ہوا تھا جنوری دو ہزار سترہ میں بھی اس نے بجلی پیدا کیے بارہ کروڑ یونٹ کم بجلی پیدا کیے یہ تمام ساری سیچویشن ہے اور یونس ڈاگا صاحب وہ جو کچھ کر رہے ہیں یہ ساری چیزیں ان کی بیگراؤنڈ آپ کو آپ کا جواب مل گیا ہوگا یونس ڈاگا صاحب کا میرے پاس وقت کم ہے مجھے دوسری ٹاپک کی طرف بڑھنا ہے لیکن بجلی کے تمام سیچویشن ہمارے سامنے لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے ہمارے سامنے یہ بھی ہے کہ وزارت پانی و بجلی کیا کر رہی ہے اس کے بعد پھر یونس ڈاگا صاحب یہ کریں تو پھر نائنصافی ہے کام صارف کے ساتھ نائنصافی ہے لیکن نائنصافی ایک اور جگہ پر ہو رہی ہے اور وہ تعلیم کے شوپے میں ہو رہی ہے اسی حوالے سے اگلے ٹاپک کی طرف بڑھیں گے اور قائد اعظم یونیورسٹی کی بات کریں گے جہاں ہم نے وہاں کی ارازی کے بارے میں بار بار سوال اٹھا ہے لیکن جو سوال اٹھاتے ہیں اس کے ساتھ اچھا نہیں ہوتا اکتوبر نومبر پشلے سال ڈاکٹر جاوید اشرب وائس چانسلر جو سیٹنگ وائس چانسلر نے انہیں پہلے فاقی کابینہ کو لکھا اس کے بعد نیب کو لکھا کہ کوئی دو ہزار اکڑ کے قریب جو یونیورسٹی کی زمینہ اس پر قبضہ ہوا ہے اس کو پھر باغزار کو پروائے جائے وہاں سے جب کوئی جواب نہیں ملا تو انہوں نے پھر وہ میڈیا میں آئے گئے میڈیا میں پبلیکلی کہا اس کے بعد اس کے اوپر انٹیرم نیسٹر نے ایکشنل لیا اس کے بعد سپریم کورٹ نے اس پر سوہ موٹو لیا گیا لی لیا ہوا ہے چونکہ انہوں نے اپنے اس لیٹرز کے اندر اسلامباد کے اندر جو پاورفول انفرنشل لوگ ہیں اس میں ثابت جو سینٹ کے چیرمین ہیں بخاری صاحب ان کا نام بھی لیا تھا تو اب رپورٹ ایک ہائر ایڈیوکیشن کمیشن نے پھر ایک کمیٹی بنا دی اس کمیٹی کے تحت ڈاکٹر صاحب کے اوپر الزامات تھے مالی اور انتظامی جو بے ضابط کی ہیں جنورسٹی کے اندر اب وہ رپورٹ آگئی ہے اس رپورٹ کی ایک ریکمنیشن یہ ہے کہ ان کو ڈاکٹر صاحب کو فارق کر دیے جائے ہم ہرگز رپورٹ کو چیلنج نہیں کر سکتے ہو سکتا ہے اس میں ایسے ثبوت ہوں لیکن یہ جو سارے کا سارے جو ایونٹس ڈیولپ ہوتے ہیں اس سے یہ ثابت ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب وہ کسی نہ کسی وہ چکر میں نا جال میں پسا جا رہا ہے جال میں یا کہنے کے انہوں نے یہ یہ آواز اٹھائی تھی اور اس کے اس کے نتیجے میں ان کو یہ ایک مثال بنایا جا رہا ہے کہ آئندہ کوئی بندہ وہاں پیسی آواز نہ اٹھائے میرا اس پر کہنا یہی ہے کہ وہ جو بھی رپورٹ ہے اس کو بالکل پبلک کیا جائے شیئر کیا جائے ہائر ایڈیوکیشن کمیشن کے چیرمن ڈاکٹر مختار صاحب ان کو یہ اس رپورٹ کو عام لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہیے باقی اگر ڈاکٹر صاحب انوال ہیں تو ان کے خلاف تعدیبی کاربہ ہی ہونی چاہیے اور اگر باقی کسی پاورفل بندے کی ماہ پر یہ سارا ایکشن ہوا ہے تو وہ بھی لوگوں کے سامنے آنا چاہیے اس لئے یہ اس کو سٹوری کیوں کرنا چاہیے صحیح خاور گھومت صاحب شکریہ صحیح بھٹی صاحب شکریہ آپ دونوں نے جوئن کیا لیکن اتنا ضرور ہے کہ قائد عظم یونیورسٹی وہ یونیورسٹی ہے جو کہ ایچ ای سی کی ڈینکنگ میں ٹاپ پر آیا کرتی ہے اور یہ وہ یونیورسٹی ہے جو کہ عام شہریوں کے لیے تعلیم فراہم کرنے کے لیے موجود ہے لیکن افسوس کی بات یہ کہ تعلیم اور ہیلتھ تو ویسے ہی ہماری پرائیورٹیز میں نہیں ہے تو زمینی زمین ہے چاہے میئر کا گھر بنے یا کسی اور کا گھر بنے یا پھر کوئی انڈسٹریل پارک بن جائے یہ سیچوئیشن ہے تمہارے آج کے شروع سے اتنا ہمیں فیدبیک ضرور دیجئے کہ باخبر صرف کے نام سے فیس بک ٹوٹر دونوں پر موجود ہے اپنا بہت خیال رکھیے پاکستانوں پاکستانیوں کے لیے دعا گو رہیے اللہ حافظ ناصر